تو دوستو فائنلی بھارت کے رکشہ نریات کو لے کر کے ایک کافی زیادہ بڑی نیو سامنے نکل کر کے آئی ہے اور یہ جو خبر بھارت کے لیے نکل کر کے آئی ہے تو یہ ہمارے ایوییشن پروگرام کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہنے والی ہے کیونکہ اسی کے مادھیم سے ہماری ایچی ایل کو ایک گیٹ کو کھولنے کا راستہ یہاں پر ملے گا جس کے مادھیم سے ہم بھویشے میں اپنے باقی ہیلیکوپٹر تیجیس جیسے جو فائٹر جی ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے جو باقی بڑے ہتھیار ہے ان کو ایکسپورٹ مارکٹ میں بیچ پائیں گے جس سے کی ہماری جیتنے بھی کمپنیز ہیں ان کو بھی بلینس آف ڈولر کا فائدہ ہوگا اور اسی کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے نیکٹ جنریشن کے ہتھیاروں کے اندر انویسٹ کر سکیں گی اور اس سے آپ سب کو بھارت کے اندر ایک چین بنتی دکھائی دے گی جس سے کی ہم بھی یہاں پر ورلڈ کلاس کے اور ورلڈ سٹینڈرڈ کو میچ کرنے لائک جو قوال ہماریٹی پروڈکٹس ہیں ان کو اپنے دیش میں بنا پائیں گے تو اس کے لیے بھارت نے پہلے سے کام شروع کر دیا تھا اور اب بھارت کو اپنے ہرڈ ورک کا ریزلٹ بھی یہاں پر ملنے لگا ہے جس کے بارے میں ہم سب لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ابھی سے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے جائیں کمنٹ کر جیجے گا تو دوستو سب سے پہلے آپ سب لوگ اپنی سکرین کے اوپر ایک آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فائنلی بھارت کو یہاں پر لسیہ چہلیکوپٹر کے جو ایکسپورٹ اوڈر ہیں یہ نائجیریا کے دوارہ ملنے والے ہیں اور یہ جو پوری ڈیل ہے یہ بھارت کے لائن آف کریڈٹ کے تحت یہاں پر ہوگی جسے ہم سب سوفٹ لون بھی کہہ دیتے ہیں تو اس سے پہلے نائجیریا کی ملٹری کے چھے پرسنلز بھارت کے اندر اپنی لسیہ چہلیکوپٹر کی جو ٹریننگ ہے اس کو پورا کر رہے تھے اور فائنلی یہ جو ٹریننگ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہماری جو ایچیل ہے انہوں نے اس ٹریننگ کے دوران میں جو نائجیریا کی ملٹری ہے ان کی کافی زیادہ مدد کی تو اس کے بعد میں یہاں پر ان کے دوارہ ہمارے لسیہ چہلیکوپٹر جسے اب بھارت کے اندر لسیہ چہلیکوپٹر بھی کہا جاتا ہے تو اس کو خریدا جائے گا حالانکہ دوستو یہ کتنے نمبر میں بھارت سے ان لسیہ چہلیکوپٹر کو خریدیں گے تو اس کو لے کر کے ابھی کے لیے کو کوئی جانکاری پبلک ڈومین میں اویلیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں پر نائجیریا کی سائز کے حساب سے دیکھتے ہیں تو آپ سبھی لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ منیمم ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت سے ایک سکوڈرن کو یہاں پر پرچیس کر لے تو بھلے ہی یہاں پر نمبر کم ہو یا پھر زیادہ لیکن یہ بھارت کے لیے اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ڈیل ہمارے لیے ایک گیٹوے کا کام کرے گی جس کے مادیم سے اگر ہم نائ افریقہ کے جو باقی کنٹریز ہیں یہ بھارت سے اور زیادہ ایسے ہیلیکوپٹرز کو خرید پائیں گے یہاں تک کی ہم LCH کے علاوہ LUH ہیلیکوپٹر کو بنا چکے ہیں ہمارے جو ALH ہیلیکوپٹر کے الگ الگ ویریانٹ ہے یہ پہلے سے بھارت کی سیناؤں کے ساتھ میں بڑے نمبر میں آپریٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم بھوشیے کے لیے انڈین ملٹی رول ہیلیکوپٹر کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں جو کی ایک تیرہ سے لے کر کے چودہ ٹن کلاس ہیلیکوپٹر ہوگا جس سے ہم می سیونٹین ہیلیکوپٹرز کو یہاں پر ریپلیس کر پائیں گے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی می سیونٹین ہیلیکوپٹر استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ ان کے ایک الٹرنیٹیو کے طور پر کام کرنے والے ہیں اس کے علاوہ اس ریپورٹ میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ ابھی کے لیے نائجیریا بھارت سے لسی اچ ہیلیکوپٹر کو خریدے گا لیکن اس کے بعد میں یہ بھارت سے تیجز فائٹر یٹ اور اس کے علاوہ ہماری جو برموس مسائل ہیں آکاس ایڈیفرنس سیسٹم ہے ان کو بھی یہاں پر خرید سکتے ہیں تو دیفنیٹلی یہاں پر افریقہ سے بھارت کو بلینس آف ڈولر کے جو اوڈرز ہیں یہ آنے والے سمیں میں مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم نے ایک بار افریقہ کے اندر اینٹری کر لی تو اس سے ہماری جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کے لیے ایک گیٹ یہاں پر کھل جائے گا جس کے بعد میں ہم بھویشے میں اپنے چھوٹے سے لے کر کے جو بڑے ہتھیار ہے ان کو یہاں پر ایکسپورٹ کر پائیں گے ساتھی ساتھ یہاں پر بھارت کو اپنی جو سوفٹ پاور ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے کی اوشکتہ ہے اور ایسا کرنے کے لیے ہم لگتار یہ جو افریقن کنٹریز ہیں ان کو لائن آف کریڈٹ بھی اوفر کر رہے ہیں جس سے کی ان کو ایک دم سے بھارت کو کیش میں پیمنٹ کرنے کی اوشکتہ نہیں ہوتی ہے بھارت یہاں پر جتنے ملین سوف ڈولر کا ان کو لائن آف کریڈٹ دیتا ہے اس کے مادیم سے یہ بھارت سے انہی پیسوں کے ہتھیار کو خرید سکتے ہیں تو اس سے دونوں کے لیے ایک ون ون سیچویشن یہاں پر کھڑی ہوتی ہے جس سے کی بھارت کے ہتھیار بک جاتے ہیں اور ان کنٹریز کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ بھی یہاں پر پوری ہو جاتی ہے اور دو کنٹریز کے بیچ میں ڈیفینس ڈیلز کا ہونا یہ کتنا زیادہ بڑا اور ساتھ میں پوزیٹیو ایمپیکٹ ڈالتا ہے تو اس کا آپ سبی لوگوں کو جو ریزلٹ ہے وہ لونگ ٹیرم ریلیشن اور ساتھ میں جو سٹریٹیجیز ہوتی ہے وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اوورال اس بڑی خبر کو لے کر کے اب آپ سب کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائی گا ساتھی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ چینل کے اوپر پہلی بار آئے تو پلیس سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بھوشے میں بھی اس پرکار کے ویڈیوز ملتے رہے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی وی بے جاہید